پنجاب میں کسانوں کے لگاتار پرالی جلانے سے ڈلی کی مصیبت بڑھ سکتی پچھلے کئی سالوں سے سردیوں کی شروعات میں پرالی جلانے کی وجہ سے ڈلی انسی آر میں پردوشن بڑھ جاتا ہے اور یہ سلسلہ اس بار بھی جاری رہا کیونکہ کسان پرالی جلاتے رہے خاص کر پنجاب کے کسان وہاں کے امریت سر سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں کسان کھیتوں میں پرالی جلاتے دکھے جس کے بعد دم گھونٹنے والا دھواں نکلنے لگا پرالی جلانے والے کسانوں نے خود یہ مانا کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن مجبوری کا رونا رو کر انہوں نے یہ کرنا جاری رکھا پرالی جلانے سے نکلنے والا یہ دھواں ہوا کے رخ کے ساتھ جب ڈلی انسی آر پہنچتا ہے تو سموک چھا جاتا ہے سوہبات کے ایک بات ہے کہ پنجاب، حریانہ اور پشیم اتر پردیش میں پرالی یعنی دھان کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں چھوٹا حصہ جلانے کی سمسیہ دشکوں پرانی ہیں جس کے بارے میں کسانوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں پرالی نہ جلانے کی جو طریقے بتا جاتے ہیں اس میں سمایہ بہت لگتا ہے اور ایک اکڑ پر لگ بک چھے ہزار روپے کا خرچ بھی آتا ہے جس کے لیے کیند سرکار نے لگ بک پانسو کروڑ کی سبسیڈی ڈیڑھ مہینے پہلے جاری کر دی تھی لیکن کسانوں کا آروپ ہے کہ ان کو سبسیڈی کا پیسہ نہیں ملا اس لیے وہ پرالی جلانے کے لیے مجبور ہیں جس کی قیمت پنجاب کے کسانوں کو بھی چکانی پڑ رہی ہے کیونکہ امرت سر جلندر جیسے شہروں میں ہی ہوا میں زہریلہ دھواں بھرا ہوا ہے اور پردوشن کا سطر ان شہروں میں بھی بہت خراب ہے موسیقی